رمضا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی روزانہ ہونا تیس یا تیس رمضان المبارک تک مولانا کمیل مہدوی صاحب نے سفر اختیار کیا ہے وہ پاکستان صاحب سے لے گئے تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا بہت نوازش آپ پہلا دینے تو میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کل ہم نے ظاہرہ تاقرات میں بھی ممکنہ شب قدر کا بھی تذکرہ کیا اور شہادت حضرت علیب نے ابھی طالب کے حوالے سے یہ بات کی ابھی تذکرہ بھی ہو رہا تو ان کا کلام ہے آپ جاؤں گا پہلا آپ سب فرمائے گا اکیس رمضان المبارک کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہرے کے کل شب کی طرح ایک مرتبہ پھر میں سارے جتنے بھی ناظرین ہیں سامعین ہیں علماء اکرام ہیں اور آپ کے خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر تو پیغمبر اکرام ختمی مرتبہ تاحمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تازیت پیش کرنا چاہوں گا جن کو انہوں نے اپنا بھائی کہا جن کو پالا جن کو اپنے ہاتھوں پر اپنے سینے پر کھلایا جن کے آغوش میں حضرت علی علیہ السلام نے تربیت پائی ان کی شہادت کا یوم ہے تو بس امت مسلمہ کو یہ ایک اتحاد اور وحدت کا درس بھی ہے پیغم بھی ہے کہ مولا علی ان شخصیات میں سے ہے کہ اسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے فضائل کے سب جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اخرار کرتے ہیں اس کا دم پھڑتے ہیں اور امیر المومنین کو اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے وسیلہ قرار دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی جو شخصیت ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں میرانیس کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے ان کے مرسیے کے اندر ہے کہ ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرتِ خدا بازوِ مصطفیٰ ہے درِ رحمتِ خدا یاسوبِ دین امیرِ عرب حجتِ خدا شیرِ خدا پہ ختم ہوئی طاعتِ خدا کیا کہنا قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز کیا کہنا جزاک اللہ جزاک اللہ دناب اللہ مفتی حکمال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ہمارے بدرگانِ دین کے آیاتِ طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے واقعات بیان کیا جاتے ہیں لیکن اکثر ایسی دیکھا ہے کہ ہم اسے ایک رسم سی بنا لیتے ہیں اصل یہ ہے کہ ہم ان سے درس حاصل کریں اور اپنا احتساب کر کے یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کے طرزِ عمل کو ان کے کردار کو ان کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے انہیں کتنا اختیار کیا ہے اپنے گھر میں ان کو کتنا داخل کیا تو یہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا نہیں ہے ٹی وی پہ بس کوئی پروگرائم آیا دیکھ لیا اس کے بعد اپنا احتساب نہیں ہے احتساب ہونا چاہیے جس طرح حضرتِ علی کرم اللہ وجہہ الكریم نے اس نے ایسے حالات میں کہ جس میں ہر طرف شورشے تھیں سورشے تھیں اور فتنے تھے بہت زیادہ اور اس میں ڈٹ کر کس طرح اسلام کا دفع فرمایا اور کس طریقے سے آپ نے آخری وقت تک دینِ اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا حتیٰ کہ اپنے جان کا نظرانہ پیش فرمایا تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کتنے قربانی دے رہے ہیں ہم دین کے لیے کتنا اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے اپنے دین کے لیے بند کر دیتے ہیں بہت مختصر سا دین داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد نہیں حالکہ اب جسے حضرت نے فرمایا تاریخ بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی آپ نے پھر حسنین کرمین کی تربیت فرمائی شہزادے بھی دیکھیں آخری وقت تک دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم کیوں نہیں اختیار کرتے ہیں ہم اپنے پورے اپنے دنیا کے ہر ٹارگٹ کو پہلے حاصل کرتے ہیں اس کے بعد کچھ وقت بچتا ہے تو کہتے ہیں چلو تھوڑا سا تورلکن یہ بھی لے لیتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دین کو فوقت دیں اگر دین کو اسی طرح نظرانداز کیا جاتا رہا تو ہماری تاریخ زبانوں تک تو رہے گی یا کتابوں تک رہے گی عملی زندگی سبحانہ صحیح یعنی اللہ علیہ وسلم مقصد یہی ہے اس کا مطلب کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کوئی دن ہو تو ملاد پڑھنا نعات پڑھنا فضائل بیان کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے یقین ہماری عقیدے کا حصہ ہے لیکن بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے بات یہی پہ ختم نہیں ہونی چاہیے ایجرے کے حضرت علی کا بھی اگر دن ہے تو ان کا تذکرہ کرنا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے بہت اچھا ہے عقیدے کا حصہ ہے لیکن صرف بات یہی پہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے یہی مقصد ہے نہیں بلکل خوبصورت بات فرمائی کہ ہم نے صرف ان کے ذکر کو معدود رکھا ہے وہ بھی ایام تک اور وہ بھی خالی کر لیا اس کے بعد عملی اعتبار سے کچھ نہیں مولا کائنات علی مرتضا کرم اللہ تعالی و جل کریم کی ذات پر ہر اعتبار سے دے کہ اللہ نے صاحب شجاعت بنایا صاحب سخاوت بنایا یعنی کسی میں ایک فضل ہوتا ہے دو فضل ہوتے ہیں اللہ نے ان کو فضائل کا مجموعہ بنایا من کنتو مولا ہوں فعلی انہادہ مولا آقاید و جہانس سلم نے اتنے مبارک کریمات کے انتاخی فی دنیا و لاخرہ دنیا و آخرت میں میرے بھائی لیکن اس کے باوجود آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو اتنی آجزی انکساری اور اتنا انہماک ہوتا تھا ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ کے سانگ مبارک پر تیر لگ گیا نکالنے کی کوشش کی تو بہت تکلیف تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو کے بعد میں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرا تیر نکالنے کیلئے جمع ہوئے ہو تو عرض کی کہ نہیں حضور ہم تو آپ کا تیر نکال چکے ہیں اور میں واللہ مجھے خبر بھی نہیں میں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یعنی وہ جو حضور کا فرمان کہ اس انداز سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمم یہ کہ رب تبارک و تعالی تو بے دیکھ رہا ہے وہ آپ کی نماز سے اتنی محبت اللہ کی عبادت سے اتنی محبت بلکہ آپ کی شہادت بھی جب جو ہوتی ہے تو آپ السالات 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 کی آوازیں دیتے ہوئے جاتے ہیں وہ ظالم ابن ملجم نے جب حملہ کیا خارجی نے اب زمین تو تشریف لائے تو تب بھی یہی فرمایا کہ فست برب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب و کامران ہو گیا اللہ کے گھر کے طرف قدم اٹھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب تدرے سے تشریف کی دیگا کہ شہید ہو رہے ہیں اوکیرہ میں کامیاب ہو گیا یعنی شہادت ایک تو سب سے بڑی شہادت نہیں کامیابی ہے کہ انسان ایمان لے کر جائے شہادت کی موت پائے تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے سبھی دعائیں مانگتے رہے سیدنا مرے فاروق بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہمارزقنی شہادتن فی سبیلک وَجْعَ الْمَوْتِ فِي بَرَدِ رَسُولِكَ تو ایک تو شہادت کی ایمان لے کر گئے اور قدم آپ کے اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اور آپ کی زبان پر اصلاة 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 آپ کا دل مطمئن ہے آپ جو کام کر کے گئے اس میں اتمنان ہے فرماتے رب کعبہ کی قسم جو ایک زمین پر آتے ہوئے کہتے ہیں ہائے مجھے بچاؤ میری جان بچاؤ علی کے زبان پر ہے کہ فُسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب و کامران ہو گئے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی کامیابی آتا ہے الہِ آمین الہِ آمین دونوں جہانوں میں انشاءاللہ جناب اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم یقیناً بڑی ہمارے لئے خوش نصیبی ہم سب کے لئے کہ ہم حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضاء کررم اللہ تعالی وجہہ الكریم و رضی اللہ تعالی انہوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس طریقے سے آپ کا نام علی ہے جس کا معنی ہے بلند یقیناً وہ اپنی ہر صفت میں علی ہے یعنی اگر یوں کہیں کہ ہوا علی فی علمہ وہ اپنے علم میں بھی علی ہیں یقیناً وہ علی ہیں بے شک وہ علی فی کمالہی وہ اپنے کمال میں بھی علی ہیں وہ یقیناً علی ہیں وہ شجاعت میں علی ہیں میدان میں علی ہیں وہ مسجد میں علی ہیں وہ گھر میں اپنے اہل خانہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کے اصاف میں اللہ نے بہت ان کو بلندی اور مقام و مرتبہ اور یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین خود ان کے سامنے جب وہ ملاقات ہوتی تو ان کی فضیلت کا اظہار بھی کرتے اور ان سے بڑی محبت کے ساتھ ان کے سامنے ان باتوں کا جو حضور نے فضائل بیان فرمائے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رضی مولا علی مسجد سے نماز کے بعد ایک ساتھ باہر نکل رہے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں چھوٹی عمر ہے حضرت سیدیق اکبر آگے بڑھ کر حضرت امام حسن کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے امام حسن کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے کہ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شباحت رکھتا ہے اپنے والد سے اتنی شباحت نہیں جتنی رسول سے شباحت ہے حضرت علی مسکر آ رہے ہیں یعنی یہ اصحاب کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی یہ اس طریقے کی مرافقت اور اس طریقے کی رفاقت ہیں اور اس طریقے کی محبت ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرف حضور علیہ السلام تمام اصحاب کے بارے میں ایک فرمان بیان کرتے ہیں تنہا حضرت علی کے لیے وہ فضیلت الگ سے بیان کر رہے ہیں اور وہ فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں تمام اصحاب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرنا کوئی گالی نہ دینا کوئی برامت کینا یہ ایک تمام صحابہ کو اور تنہا حضرت علی کے لیے فرماتے ہیں جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا تو یہ کتنا عظیم مقام ہے سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ اور قرآن کی بھی یہی سنت ہے قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انداز دیکھیا ایک طرف اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے اولائک مبرعون مما یقولون یہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم و رضوان اولائک مصادقون یہ سچے ہیں اصحاب کرام یہ فضیلتیں بتائیں تنہا اہل بیت کا معاملہ آیا فرما ہے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب طیب و طاہر فرما دے اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت کریمہ رہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت کریمہ رہی کہ آپ نے وہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ عنہم کا اسی لئے بس آخری بات یہ جیسے وحدت کی اور اتحاد کی بات ہوئی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے فورم سے ہماری محافل سے ہماری مجالس سے یہ محبت کا یہ وحدت کا میسج جائے کل کی نشیس میں میں نے ایک بات ترس کی تھی کہ ماہ رمضان بھی اس وحدت کا مظہر ہے کہ اس میں آپ دیکھیں تین رمضان ہیں رمضان ہیں سیدہ خدید القبرہ سلام اللہ علیہہ کا دن ہے سترہ رمضان ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا دن ہے اکیس رمضان ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا دن یعنی یہ محبتوں کا اجتماع ہے کاش کہ ہم اپنی گفتگو میں اپنی محافل میں اپنی عقیدتوں میں ان اصحابے کرام کو حضرت علی ابن ابی طالب یعنی اہل بیعت کو بھی اور صحابہ کو یہ جمع کر کے امت کو ایک بہترین پیغام دیں کہ الحمدللہ ہمارے اندر یہ ساری محبتیں جمع ہیں تاکہ پاکستان کا امیج بھی یقیناً اس سے اچھا اور ایک اچھا میسج جائے گا اور اسلام کی طرف سے بھی پوری امت کے سامنے اور خصوصاً جو دیگر اقوام ہیں ان کے سامنے ایک اچھا میسج جا سکتا ہے میں جاتے جاتے ہیں آپ دونوں سے ایک کومنٹ آخری ملنےنا چاہتا ہوں آپ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ کہ آپ نے کل بھی ارز کیا کہ حضرت علی ابھی بھی علماء نے بتایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو باقیدہ جسم پر ایک کیفیت ہوتی تھی خوف خدا یعنی یہ شخصیات بھی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتی یعنی ان کے تو جنت میں جانے کے بارے میں کیا شک بلکہ ہمارے تو حقیت ہے کہ یہ ہمیں لے کر جائیں گے پھر ان کے خوف کی یہ کیفیت اور پھر جو مفتی صاحب نے یہ بات کی تو اسی بھی ثابت ہوتا ہے اس کے لئے اگر کوئی علی والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی نبی والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو نماز والا بھی ہونا ہے پھر اس کو روزے والا بھی ہونا ہے کیونکہ ان شخصیات کی تو نماز سے روزے سے اور احکامات الہی سے اتنی زیادہ قربت تھیں برادر عزیز کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی والا ہو اور امیر المومنین کے سجدے کا ذکر کرتا ہو کہ سجدے میں انہوں نے جان دے دی وہ امام حسین کا ذکر کرتا ہو کہ سجدے میں انہوں نے جان دے دی اور پھر اس کے بعد وہ سجدے سے فرار اختیار کر رہے کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ امیر المومنین حالت روزہ میں تھے جب ان کے سر پر ضربت لگ رہی تھی اور پھر اس کے بعد وہ روزے سے فرار اختیار کر رہے ناممکن قطعن ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو ایک پہلو دوسرا پہلو جو آپ کا سوال کا بنتا ہے وہ یہ کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ ما عبدتو کا تمعن لے جنتک اے پروردگار یعنی یہ مناجات اگر آپ دیکھیں اور یہ قرب کی کیا منزل ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ما عبدتو کا تمعن لے جنتک اے پروردگار جنت حق ہے مگر میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی ولا خوفم من نارک اور نہ ہی جہنم کی آگ کے خوف سے میں نے تیری عبادت کی مالک میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا حق یہ ہے کہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے حق یہ ہے کہ تجھے ایک بانا جائے حق یہ ہے کہ تیری عبادت کی جائے فعبدتو کا میں نے اپنا سر تیرے سامنے جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے سجدہ ریز کر دیا یہ امیر المومنین فرماتے ہیں اچھا اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے اب ایک دوسرے جملے کی طرف آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود مولا یہ فرماتے ہیں نیجل بلاغہ کے اندر مولا کے یہ جملہ ہے کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے اس سے کم میں اسے فروغ مت کرنا ورنہ گھاٹا ہے کم سے کم قیمت زیادہ زیادہ نہیں یعنی بزنس کمینٹی اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ اگر کاؤس پر پر ہی آپ نے سیل کر دیا تو یہ بریک ایون ہے فائدہ پر پروفٹ تو نہیں ہے اور اس میں اپورچنیٹی کاؤس بھی لگی ہوئی ہے کہ آپ کا وقت تو لگا لیکن یہ کہ آپ ریکور پروفٹ تو نہیں کر پائے لیکن اگر آپ دوسرے پہلو کو دیکھیں اگر ایک انسان جتنا اس نے اس پر لگایا تھا اس سے زیادہ وہ حاصل کر پایا تب اس کو منافع حاصل ہو رہا ہے تب اس کو کاروبار کرنا آتا ہے مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے اس سے کم میں اسے فروغ مت کرنا ورنہ گھاٹا ہے اب ہمارے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے جسے ہمیں قرآن مجید کے اندر تلاش کرنا چاہیے وہ جو قیمت ہیں جنت کے بھی مراتب ہیں اس میں پروردگار عالم سورہ برات کے اندر سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین کی جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی کس کے عوض جنت کے عوض مگر یہ مومنین کی جان اور مومنین کا نفس ہے امیر المومنین کا نفس اور امیر المومنین کی جان کس کے عوض فروغ تو رہی ہے وہ سورہ بقرہ کیا ہے کہ جب امیر المومنین پیغمبر اکرم کے بستر پر لیٹے تھے پیغمبر اکرم کا فدیہ بن کر تو اعلان ہوا پروردگار کے طرف سے مِنَا نَاسِ مَنْ يَشْرِی نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْزَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں ایک یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو فروغ کرتا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے تو ایک مرحلہ جب ایک انسان کے ذرف میں وسط ہوتی ہے وہ کسی بلندی پر ہوتا ہے تو پھر وہ نچلی سطح پر نہیں دیکھے گا وہ اس کی سطح بہت بلند ہو جائے گا تو مولا کائنات جو پیغمبر اکرم کے پروردہ تھے انہوں نے اس بات کا عملی طور پر مظاہرہ کیا ایک انسان اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ جنت تو اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے مگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری حضوری یہ تمام در چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بعد ایک انسان عظمت کے احساس سے اس طرح سے مملو اور مغلوب ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ زیادہ یہ عشق ایک الگی مرحلہ ہے جو جناب قبلہ مفتی حکمل صاحب فرمائیے گا آپ کس سنم میں اسی حوالے سے بحث کو سمیٹھئے گا بلکل میں یہی ارز کروں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے اکابرین کے ذکر کو عام کریں اور اپنے بچوں کو اپنے اکابرین کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں ہمارے سلیبس جو ہیں بچوں کے سکولز میں کالیجز میں ان میں مطلب رتو یابس کے بجائے خاص پرڑکولر یہ چیزیں داخل ہونے چاہیے اور خاص طور پر جو ہمارے اکابرین کے کارنامے ہیں وہ ہمارے بچوں کے ذہن میں ہونے چاہیے تاریخ سے فیوچر آدمی سوارتا ہے اس سے یا تو سبق حاصل کرتا یا اس سے حیمت اور خوصلہ حاصل کرتا اور ہمارے اکابرین کا کردار ایسا رہا ہے کسی بھی صحابہ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر ان کے پیچھے چلیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس یوم پر ہمیں یہ تجدید احد کرنا چاہیے کہ اپنے آئندہ جو ہماری زندگی ہے ہم اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین اسلام کے لیے اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے اور تمام جو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور دیگر معاملات جو فرد و واجب ہیں ان کے ادائیگے پر استقامت حاصل کرتے ہیں میں گزاریں گے تو انشاءاللہ برکت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بچوں کے نساب کے حوالے سے یعنی آج ہمارا میڈیا جو ہے دنیا جہان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے کہ آج فران انڈیا کی ہیرون مر گئی ہے فران جی گئی ہے اتنی عمر کی ہو گئی ہے اس کا وزن اتنا ہو گیا یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں بچوں کو ان کی طرف نہ لے کر جائیں حضور ہمیں ہیرو دیکھو گئے سٹارز ہمارے جو ہیں وہ ہیں اصحابی کا نجوم فبی ایہم اختدائیتم اختدائیتم ہمارے جو سٹارز ہیں وہ حضور کے اصحاب ہیں ان کی تعریمات ان کا کردار ہمیں اپنی قوم کو بتانا چاہیے اور دوسرا بولا ہے کائنات کے حوالے سے کفتکو کر رہے تھے ایک چیز مجھے یاد ہے زمانے تعلیم میں مفتی صاحب ایک شیر پڑھا تھا ہم نے مطالعہ العربیہ کے اندر جب نظامی میں جب پڑھ رہے تھے مجھے یاد ہے تو ایک شیر آپ کی علم کی دوستی کی وجہ سے آپ فرماتے تھے فرمایا کہ یہ تقسیم ربی ہے کسی کو مال ملا کسی کو علم ملا ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دوست بنائے مال تو فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا علم باقی رہے گا اس کی اثرات باقی رہیں گے قبر تک اور حشر تک تو مولا کائنات نے زندگی بر علم دوستی کا کام کیا بلکہ حضور نے جب بیجا تو عرض کیا رسول اللہ میں کیسے فیصلہ کروں گا تو فطرہ بسدری حضور نے اپنا ہاتھ مبارک مارا ہمارے پجابی میں کہتے ہیں تھاپنا لڑنا وہ تھاپنا لگایا فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ آیا علی کے سامنے وہ مشکل نہیں ہوا بلکہ سیدنا عمر فاروق نے بھی فرمایا کہ لَوْ لَا عَلِيُّنْ لَحَلَكَ عُمَرُ اور میں میرا علی نہ ہوتا تو عمر حلاق ہو جاتا ایک فیصلے میں تو یہ علم دوستی اور علم محبت تھی اور یہی تلقین فرمائیوں نے قوم سے کہ ہم قرآن و حدیث کے علم سے باقی کریں آخری یہ کہ جیسے علمہ صاحب نے وہ حدیث پڑھی اصحاب کے حوالے سے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کے معنی دے تو کشتی میں سفر کے لیے چونکہ ایک طرف ستاروں کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہیں تو دوسری طرف وہ کشتی خود ضروری ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اہلِ بیتِ اتحار کو وہ کشتی قرار دیا فرمایا کہ میری مثال اور میرے اہلِ بیت کے مثال صفینہِ نوح کی طرح ہے من رکے بہا جو اس میں سوار ہو گیا حجات پا گیا اور جو پیٹھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا تو یہ اس میں اس بحرِ دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کشتی بھی ضروری ہے اور اصحابِ کرام کے ستاروں کی رہنمائی بھی ضروری ہے اللہ ہمیں ان دونوں کی رہنمائی کو حاصل کرنے اور جمع کرنے کی دونوں کو ملا کے کہتا ہے یہ فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے یہ فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے لیکن عقیدتوں میں اس میں فقہ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ستاروں کو بھی ملا لیں کشتی بھی ملا لیں دونوں کو لے کے چلیں کہ آلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ہمارے پاس نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے ہم نہ نجم کو چھوڑتے ہیں نہ ناؤ کو چھوڑتے ہیں بہت شکریہ بہت نواد دیشت تمام علماء کرام کو بہت شکریہ ایک وفاہ لیتے ہیں انشاءاللہ مرات کے واقعے میں بھی حضرت علی کا بیان ہے انشاءاللہ